ہیلو دوستوں سواگت کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایل اکیڈمی میں دوستوں آج ہم لوگ اردو نظم نگاری کا آگاس و ارتکا کے بارے میں پڑھیں گے سمجھیں گے اردو نظم نگاری کا آگاس کس طرح سے ہوا ہے نظم کسے کہتے ہیں نظم کی تعریف کیا ہے نظم کی کتنے قسمیں ہیں اس کے بارے میں جانیں گے دوستوں یہ ویڈیو جو اسی سی جیل کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے جو ایک سائز کونسٹیبل اتپاس سپاہی کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے اور اردو اگزام یعنی نظم کے بارے میں دوستوں اردو کے ہر اگزام میں پوچھا جاتا ہے تو یہ ان کے لیے بھی ہے تو ویڈیو کے انٹر بنے رہیے اور ویڈیو کے ایک بار جب آپ دیکھ لیجئے گا تو آپ کو پھر کبھی ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ نظم کسے کہتے ہیں تو کلاس میں آگے بننے سے پہلے دوستوں اگر آپ پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں تو چنل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پیریس کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر جرور کیجئے گا تو چلو دوستوں آج ہی کلاس کو اسٹار کرتے ہیں اردو نظم نیگاری کا آگاز وہ ارتقاء اردو نظم کی ابتداء دکن سے ہوئی ہے کہاں سے دوستو دکن سے ہوئی ہے اردو نظم کی ابتداء اردو کی پہلی نظم چکی نامہ ہے جس کے خالق دکن کے مشہور شاعر خاجہ بند نواز گیسو دراز ہے یعنی دوستو اردو کی جو پہلی نظم ہے وہ ہے چکی نامہ اور جو ان کے مصنف ہے جو ان کے لکھک ہے وہ کون ہے وہ ایک خاجہ بند نواز گیسو دراز ہے آگے دوستو جدید اردو کی پہلی نظم محمد حسین آزاد کی شب قدر اور علتا حسین حالی کی لکھی ہوئی نظم برخاروت کو کہا جاتا ہے تو دوستو یہاں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اردو نظم کی ابتداء دکن سے ہوئی ہے اور اردو کی پہلی نظم چکی نامہ ہے اور جدید اردو کی پہلی نظم شب قدر اور برخاروت کو کہا جاتا ہے تو یہاں تو سمجھ میں آگیا ہوگا دوستو آگے بڑھتے ہیں نظم کی تعریف اور ان کی اقسام نظم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لڑی میں موٹی پیرونا سلک انتظام ترتیب استلاح میں شائری کی اس صرف کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جائے یعنی دوستو لغت کے اعتبار سے نظم کا معنی ہے دھاگوں میں موٹی پیرونا لیکن استلاح میں عام بول چال میں نظم شائری کی اس صرف کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ یعنی کنٹینوز کے ساتھ اشعار کی صورت میں اپنی باتوں کو بیان کیا جائے اسے کیا کہا جاتا ہے دوستو اسے نظم کہا جاتا ہے جس طرح سے موٹیوں کو لڑی میں پیرو کر ایک خوبصورت مالہ یا ہر بنایا جا سکتا ہے ٹھیک اسی طرح الفاظ کو ترتیب دے کر ایک نظم تیار کی جا سکتی ہے تو دوستو نظم کسے کہتے ہیں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا آگے دیکھتے ہیں نظم لفظ نصر کی زید ہے یعنی ہر وہ کلام جو نصر نہ ہو نظم ہے یعنی دوستو نصر کے معنی آتا ہے فیلانا کیا آتا دوستو فیلانا یا فیلا ہوا اور نظم کے معنی آتا ہے منظم یعنی جمع کرنا اکھٹا کرنا تو اسی لئے دوستو کہا جاتا ہے کہ لفظ نصر کی زید کیا ہے دوستو نظم ہے نظم کے لئے ایک مرکزی خیال کا ہونا ضروری ہے جس کے گرد نظم کے تمام اشعار گردش کرتے ہیں مرکز بولتے ہیں دوستو کیندر بندو کو یعنی نظم کے لئے ایک کیندر بندو کا ہونا ضروری ہے جس کے گرد نظم کے تمام اشعار کیا کرتے ہیں دوستو گردش کرتے ہیں یعنی گھومتے ہیں نظم کی سب سے بڑی خوبی خیال کی وحدت ہے وحدت دوستو واحد سے بنا ہے یعنی ایک خیال کا ہونا ضروری ہے اور نظم کی ہی سب سے بڑی خوبی ہے آگے جانیں گے دوستو کہ نظم کی کتنی قسمیں ہیں تو حیت کے اعتبار سے نظم کی اقسام حیت بولا جاتا ہے دوستو شکل و صورت یعنی شکل و صورت کے اعتبار سے نظم کی کتنی قسمیں ہیں تو حیت کے اعتبار سے نظم کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر ایک پابند نظم نمبر دو معارہ نظم نمبر تین عزاد نظم اور نمبر چار نصری نظم تو حییت کے اعتبار سے دوستو چار حصوں میں نظم کو تقسیم کیا گیا ہے ہر ایک کو ہم لوگ ڈیٹیل میں جانیں گے پابند نظم تو دوستو پہلا ہے پابند نظم تو پابند نظم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ردیف، قافیہ اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جاتی ہے یہاں پر دوستو ایک ہے ردیف اور ایک ہے قافیہ اس کا معانی کیا ہے تو ردیف کہا جاتا ہے کہ وہ مستقل کلمہ یا کلمہ جو اشار کے آخر میں بار بار آتے ہیں اس کو ردیف کہا جاتا ہے اور قافیہ کے معنی آتا ہے دوستو وہ ہم وزن الفاظ جو اشار کے آخر میں لیکن ردیف سے پہلے آئے اسے قافیہ کہا جاتا ہے اور بحر کے مقررہ اوزان اس کا معنی ہوتا ہے دوستو یعنی اشعار میں شیر کے اندر پہلے مصرے میں جتنے الفاظ ہو دوسرے مصرے میں بھی اتنے ہی الفاظ ہونا چاہیے اسی کو بحر کے مقررہ اوزان کہا جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے مصرے میں دس الفاظ ہو اور پھر دوسرے مصرے میں تیسے الفاظ ہو تو یہ مقررہ اوزان سے الگ ہو جائے گا اس لئے پابند نظم میں رتیف قافیہ اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جاتی ہے پابند نظم میں سارے اشار ایک ہی بہر اصول میں ہوتے ہیں اور اسے نظم مقفع بھی کہا جاتا ہے کس کو دوستو پابند نظم کو نظم مقفع بھی کہا جاتا ہے آگے جانتے ہیں نظم معرہ تو نظم معرہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں قافیہ کی پابندی نہیں کی جاتی ہے مگر بہر کے مقررہ اوزان استعمال ہوتے ہیں یعنی سارے مصرے آپس میں برابر ہو یعنی دوستو پابند نظم میں تو ردیب قافیہ اور بہر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی گئی تھی لیکن نظم معرہ میں قافیہ کی پابندی نہیں کی جاتی ہے مگر بہر کے مقررہ اوزان یعنی سارے مصرے آپس میں برابر ہونے چاہیے ابتدا میں اس کا نام غیر مقفع رکھا گیا تھا کس کا دوستو نظم معرہ کا نام شروع میں غیر مقفع رکھا گیا تھا لیکن بعد میں عبد الحلیم شرر نے مولوی عبد الحق دہلوی کے مشورے سے اس کا نام نظم معرہ رکھ دیا تھا نظم معرہ کا دوسرا نام نظم عاری ہے کیا ہے دوستو نظم عاری کہا جاتا ہے نظم معرہ کو بھی اس کو یاد رکھئے گا آگے دیکھتے ہیں آزاد نظم دوستو سننے سے یہ پتا چر رہا کہ یہ نظم آزاد ہے وہ نظم جس میں قافیہ کی روایتی اوزانوں کی پابندی نہ کی گئی ہو اس میں شائر بہر اختیار کر کے ارکان بہر کو کم یا زیادہ کرتا ہے اس وجہ سے اس کے مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اس لیے وہ نظم جس کے مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں آزاد نظم کہلاتی ہے یعنی دوستو مصرے کے اندر کسی میں بیس الفاظ شامل کر دیا ہو پھر دوسرے میں زیادہ کر دیا ہو بڑا کر دیا ہو تو اس کو کیا کہا جائے گا آزاد نظم کہا جائے گا آگے دیکھتے ہیں نصری نظم شائری میں نصر کا ایسا استعمال جس میں نصر کو شائری کے انداز میں پیش کیا گیا ہو اس میں نہ تو مصرے برابر ہوتے ہیں اور نہ ردیف، قافیہ، بہر اور وزنے کی پابندی کی جاتی ہے تو اسی کیا کہا جائے گا دوستو نصری نظم کہا جائے گا نصر کے معنی ہیں دوستو فیلانا یا فیلا ہوا تو جو لمبی چوڑی لکھی ہوئی ہو اور شائری کے انداز میں ہو تو اسے نصری نظم کہا جائے گا نصری نظم بھی چھوٹی بڑی سطروں پر مجتمل ہوتی ہے اور یہ دنیا کی تمام زبانوں میں موجود ہے تو دوستو ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ نظم کسے کہتے ہیں اور نظم کی کتنے قسم حیعت کے اعتبار سے تو دوستو آج کی کلاس کو یہی پر سماپت کرتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے بتایا ہے آپ لوگوں کو پوری طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر دوستو کسی پرکار کا اگر ڈاؤٹ ہوگا تو کومینٹ بوکس میں جرور بتانا انشاءاللہ اس کا بھی حل کیا جائے گا تو دوستو ویڈیو کو لائک شیئر جرور کیجئے گا اور پھر ہم لوگ ملتے ہیں تب تب کے لیے خدا حافظ کامیدرین موسیقی کامیدرین چلی sneakیدرین کلیدرین کامیدرین کامیدbrین کامیدرین ک Absolutely ک Нуر اپدرین کامیدرین 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 موسیقی